اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور گرمیاں انجوائے کر رہے ہوں گرمیاں آ چکی ہیں یہ میری بیٹی کی سالگرہ تھی اس کے لئے کچھ توفے لیے تھے اس کے علاوہ گھر کا کچھ سمان ہے چادر وغیرہ اور بیٹی کو ویسے آج کل گیمز کا بڑا شوق آ رہا ہے تو وہ لیے تھے کچھ اس کے اندر اور اس کے علاوہ بیگ تھا اس کا ایک سکول بیگ اور وہ پاس سال کی ہو گئی تھی تو اس کی سالگرہ کری تھی ایسی ہم جیسے گھر میں کرتے ہیں اور یہ اس وقت اس کا تیار کیا ہے بچوں کے لئے لانچ کیونکہ جب بچی کی سالگرہ ہو اور وہ گھر پہ آتے ہیں کینے گارڈن میں ہوتا ہے یہ کہ وہ گھر پہ آتے ہیں بچی کو لینے جس کی بھی سالگرہ ہے اور بچے پھر گانا گاتے ہیں گھر کے باہر اور پھر اس کو بلکل شہزادیوں کی طرح ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی اس میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو اس کا ویسے آج جمناسٹک بھی تھا تو اس وجہ سے کوئی اس کو فروک رکھایا وغیرہ میں نے نہیں پھنایا اس کو میں نے جمناسٹک کے ہی کپڑے پھنا دیے تھے تو یہ لنچ بھی ریڈی کر دیا ہے اس کے سکول کے بچوں کے لیے اور اس میں میں نے ویسے ایک چوکلیٹ بار اور ایک بریڈ دی تھی اس کے ساتھ یہ کھاتے ہیں اور یہاں پہ بچے اس طرح کا بہت شوق سے کھاتے ہیں میں نے پہلے ہی کبھی ڈونٹس بھی بھیجے ہیں کب کیکس بھی بھیجے ہیں مگر وہ واپس آجاتے ہیں یہ واپس نہیں آتے اس کا مطلب یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں موسم دیکھیں آپ یہاں بارش ہوئی تھی اور کافی ٹائم کے بعد بارش ہوئی تھی تو یہ گیلہ ہو رہا ہے باہر تو میں ہی سوچ رہی تھی بچے بیچارے بارش میں آئیں گے یہاں سے میں آپ سے شیئر کری ہوں یہ کیک کی ریسپی کیک ہے ریڈ بیلوٹ کیک اور یہ کیک کی ریسپی اوریجنلی ہے کیکس بائے ایم کی کی آپ ان کے پیچ پہ جا کے یہ ریسپی لے سکتے ہیں ایکسیکٹ میجرمنٹس آپ وہاں سب کچھ مل جائیں گی اور یہ بہت مزی کا کیک بنا تھا بہت فلافی نرم کیک تھا بہت مزی کا تھا ٹیسٹ بھی اس کا بہت چاہتا تو ایک تو میرے بچوں نے اور ہزبن نے بہت شوق سے کھایا مگر دوسرا خرابی یہ ہو گئی اس کے اندر کیونکہ ہم نے جو رنگ جو یوز کیا اس کے اندر ریڈ کلر وہ اچھے برینڈ کا نہیں تھا تو جب وہ اچھے برینڈ کا نہیں تھا تو وہ رنگ اتنا اچھا آیا نہیں تو اس کے علاوہ تو بہت پرفیکٹ بنا تھا کیک سب سے پہلے آپ نے اس میں آئٹ کرنا ہے 2 & 1 4th کپ 275 گرام فلاور اور پرپرس فلاور آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد ایڈ کرنا ہے 3 ٹی بل سپون اس کے اندر کارن فلاور یا کارن سٹار جس کو آپ کہتے ہیں 3 ٹی بل سپون ہی اس میں جائے گا کوکو پاوڈر یعنی کھاکاو پاوڈر اور یہ انسویٹن ہوگا کھاکاو ہم لوگ جرمن میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا پھر 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ ان سب کو جو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چھان لینا ہے اچھی طریقے سے اور اچھے یہ سب چھاننے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنے گے اس لیے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں اور یہ بہت اچھی طریقے سے کمبائند ہو جائے سب کو تاکہ اس کو ہم دوسرا جو بیٹر بنائیں گے اس کے اندر مکس کریں تو کوئی لمس اس میں بھی نہ رہیں تو اس طریقے سے جب آپ یہ پروسس کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے سب سے فرس پیوریٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کیک بہت اچھا بیک ہو اور وہ پھولے بہت اچھا اس کے علاوہ صافت بہت اچھا تو یہ بہت صافت کیک بنا تھا اس کو میں اس طریقے سے مکس کر رہی چیزوں کو اچھی طریقے سے تاکہ جو بھی سالٹ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر جو کچھ بھی وہ ایک طرف نہ رہے سب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ایک طرف رب دیں گے اچھا بیٹی کی کھائش پر بناتی رہتی ہوں اس کو شوق بیکنگ مگر یہ کہ میں اس قسم کے بناتی ہوں اس میں کےک مکس شر ہوتا ہے پھر آپ نے اس میں ایکسٹر چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر آپ کےک کا اٹا آتا ہے جس پیشلی کےک فلاور جس جس کو کہتے ہیں فلاور وہ اگر آپ ایڈ کرنے تو اس کے اندر سے پھر آپ نارمل جو آتا ہے وہ اور کون فلاور جو آپ ہٹا دیں اور وہ یوز کریں باقی سائز چیزیں وہی رہیں گی آپ ان کی ریسیپی جا کے دیکھ ستے ہیں ہم لوگوں کو جنر سے بہت شوق تھا ریڈ ویلویٹ کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہے مگر ہم لوگوں نے اس میں رنگ ایڈ کیا تھا اچھے برینڈ کا نہیں تھا تو ریڈ نہیں بن سکا اتروایس بلکل وہی تھا ایکسپیرمنٹ میرا بڑا بورا گزرا تھا اچھا یہاں پہ ہم لیں گے انسالٹڈ بٹر 6 ٹیبل سپون اس کے اندر انفلیور ویجیٹیبل آئل یوز کریں گے 3 4 کپ اور اس کے اندر پھر 1 3 4 کپ جو ہے وائٹ گرانولیٹی چھوکر جو باریک پیسی ویچینی وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ کینوٹ کی ہے اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی سسٹم لگی میں ہیں آپ اس کے اندر اوپر جار لگا کے آپ اس کے اندر آر گرائنڈ بھی کر ستے ہیں اور بہت سارے کام ہو ستے ہیں میں نے بھی ٹرائے نہیں کیا کیک بنانے کیلئے مشین ہوس کریں سے پہلے میں آرٹا گونڈا تھا مگر آخر میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑی خیر اس کے بات اب اس میں ہم تین انڈے ڈالیں گے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہو چاہیے کوئی بھی چیز اس کے اندر ٹھنڈی گرم نہیں ہوتی ایڈ یہ انڈوں کے لیے بتا رہی ہوں جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھی میں سیکھ ہیں تو میں آپ تک پہنچ رہی ہوں اگر آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم تو یہ ہے انڈے جو ہم نورمیلی فریج میں رکھتے ہیں دودھ بھی فریج میں ہوتا ہے اور مکھن بھی تھنڈا ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون ونیلا ایسنس یا ونیلا ایکسٹریکٹ آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کریں اس کے بعد ون ایڈ ہاف ٹی سپون جو ہے اس کے اندر وائٹ وینیگر ایڈ کریں یہ میں نکال رہی ہوں اور میری بیٹی ایڈ کر رہی ہے اس کے بعد اس کے اندر ریڈ لیکویڈ فوڈ کلر تھری ایڈ ہاف ٹی سپون آپ نے ایڈ کلر پنک سا دیکھ رہا ہے وہ ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پاوڈر جو ہم نے اس کا مکسچر بنایا تھا اس کے اندر ڈال کے آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا اور پھر فولد کرنا اس کو اس طریقے سے سپیچولا سے فولد کرتے جا رہے تھے ہم تو ہمارا پنگ کلر جنب وینش ہوتا جا رہا تھا اور براؤن کلر آتا جا رہا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بٹر ملک 3 4 کپ جو ہے بٹر مل جائے گا یہ بھی روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں ایک دم میں سارا نہیں ایڈ کیا دو سے تین دفع میں میں اس کو ڈال گے اور فولد کرتی رہی پھر اس کے بعد جب مکسجر بن گیا پھر میں یہ کیک کا سانچہ ہوتا ہے پین جو ہوتا ہے اس کے اندر میں بہت چیز بٹر لگا دیا اور یہ سارا مکسجر ڈال دیا یہ سارا مکسجر ڈالنے کے بعد میں اس کو 160 degree centigrade یعنی 320 degree Fahrenheit پہ فین سے بنایا تھا میرے پاس فین والا جو ہے مائک اگر آپ کے پاس فین کا option نہیں ہے پھر آپ کو بیکنگ کا temperature نہ تھوڑا سا انکریز کرنا پڑے گا 175 degree centigrade اور 347 degree Fahrenheit پھر اسے پتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس فین والا ہے پھر پھر 160 degree پھر 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 پھلے سے ہیٹ کرنا آپ نے اور اور آپ کے پھر 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 کچھن کا کبھاڑا ہو جاتا ہے ایک دفعہ بیکنگ سے کچھ بہت نہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کتنا صوف بنا تھا یہ مزی کھالی ہی کھالی بہت موٹی آئیس لگی ہو تی اس کے بہت دی میٹھا ہو جاتا پھر میٹھا کریں مکھن اور گرنولیٹر سگر مکھے اس نے پاسی بھی چینی مکھس کر دیا اس طرح سے بیٹ کر دیا اس کی گذاری سے کنسسٹنسی بن گئی جب یہ AKT یقین کرکی ہے کوئی ایسی پر لگ جائے تو دال لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر میری چوٹی بیٹی نے کوئی مارش میلو جائے یہ بہت اچھا ہے آپ کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں جو کک کے فین ہوتے ہیں یہ بہت اچھی ایک ریسیپی آپ ان کے پیجー پر ریسیپیز دیکھیں یہ پاکستان سے لائی تھی پکوڑا مکسچر اور میں نے ٹرائے کیا اس میں بہت مرچیں تھی میرے لئے تو بے اندہا مرچیں تھی مگر تھا بہت اچھا اور یہاں پر میرا بیٹا یہ گریل کر رہا ہے اسے آپ نے بہت دن سے میرے چینل پر کوئی کھانے کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اس بار زیادہ ہی چیزیں ایڈ کرتے تھے جو ہفتے میں میں نے بنایا وہ میں نے ویڈیو میں کیپچر کیا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے بہت زیادہ ہم لوگ کھانے کے شوق ہی نہیں ہے مگر کبھی کبھی ہم لوگ بھی اعتمام کری لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا کینوس یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی چیز پلس سے میں نے یہ بائے کیے تھے مجھے تو بہت افورڈبائی لگے وہاں کے لحاظ سے بھی اور یہاں کے لحاظ سے بھی اور یہ میں چار لے کے آئی تھی اور مزید میں نے جو ہے پارسل میں منگوائے ہیں کیونکہ میرے بچوں کو پینٹنگ کا میری بیٹیوں کو خاص بہت پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور وہ اپنے ٹیچر وغیرہ کو بھی بنا کے اس طریقے سے گفٹ کرتی رہتی ہیں میری بیٹی تو پینٹنگز اس کے سکول میں بھی لگی ہیں تو اس میں میری بھی تھوڑی سی محنت تھی میری بچی کے ساتھ کیونکہ وہ اتنا ایکزیکٹ نہیں کر سکتی تھی مگر بہت اچھا بنا تھا آپ نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ